سر ایک اور سوال آپ کا جو ایڈوکیشن رہا ہے پولیٹکل سائنس انٹرنیشنل پولیٹیکس اور جینیو سے آپ نے کیا تھا جینیو دیش کی پرتشت سنستان ہے اور جینیو کو لے کر کے میڈیا میں ایک پرسیپشن آیا ہے حال فلحال جس طرح سے لوگوں اپنے اپنے طریقے سے جینیو کو پرکھتے ہیں دیکھتے ہیں ایک پرانے سٹوڈینٹ کے ناتے جینیو کو کس طور پر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کس طور پر جینیو کو بتائیں گے آپ جیسا آپ نے صحیح بولا وہ میڈیا کا پرسیپشن ہے پرسیپشن ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا ہے ابھی بھی جو بھی پرسیپشن آتا ہے کرٹسیزم آتا ہے پچھلے دس سال سے تو میں دیکھی رہا ہوں جینیو دیش کی نمبر ایک دو تین یونیورسٹیز میں ایک ایوائلویٹ ہو رہی ہے اور اس میں میڈیا کا بھی اسیسمنٹ رہتا ہے تو جس یونیورسٹی کو آپ ٹاپ تین یونیورسٹیز میں لگاتار پچھلے دس پندرہ سال سے اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو وہ اسیسمنٹ کے بعد جو پرسیپشن ہے اس میں اگر اتنا انتر ہے تو یہ میڈیا کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ کس وجہ سے یہ انتر آ رہا ہے دوسرا چیز کون سی ایسی یونیورسٹی ہے جو کی پہلے پچاس سال میں نوبل پرائز وہاں کا سٹوڈنٹ پایا ہے وہ کیول ایک یونیورسٹی کو ملا ہے ابھی تک وہ ہے جینیو کو عبید برنر جی جی تین سال پہلے وہ جینیو کے سٹوڈنٹ تھے اور جینیو کو ابھی تری پن چوبان سال ہوئے ہیں چالو ہوئے تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ کوئی انڈیان یونیورسٹی پہلے پچاس سال میں نوبل پرائز ریڈیوز کیا وہ بھی ایکانومکس کا جو کی کافی کامپٹیٹیو ہوتا ہے اس میں میں ایک اور بھی چیز کروں گا جینیو کا جو پروسس ہے جو ایڈمیشن کا جس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے وہ پچھڑے ورگوں کے لیے آرثک وجہ سے پچھڑے ورگوں کے لیے جو اس میں موڈل تیار کیا گیا تھا وہ یونیک تھا اور اس میں اگر آپ نے فر ایسکول پچھڑے علاقے سے کیا ہے تو آپ کو اس میں بونس پوائنٹس ملتے تھے آپ کی فیملی کے انکم کے آپ کو بونس پوائنٹس ملتے تھے کاس کمیونٹی کے آپ کو بونس پوائنٹس ملتے تھے اور یہ ایویلیویشن بیس پرسنٹ ہوتا تھا سو میں سے بیس نمبر اس چیز کے دیے جاتے تھے اس چیز کو کوئی نہیں بتاتا ہے تو یہ پرسپشن والی بات میں بلوں گا